شراب خانہ اب شراب نہیں مل سکتی کل آئیے گا تروازے پر کھڑے شخص نے دھیمے سے کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے نشے میں دھد بشر نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا میں ہی ہوں اندر آئے عالم اندر آئے روشنی میں بشر نے پہچانا تو کافنا شروع کر دیا آپ یہاں کیسے میں گناہگار آپ تشریف رکھیں عالم نے بشر کے ہاتھ کو بوسا دیا تو بشر ہچ کچا کر پیچھے ہٹ گئے ارے یہ آپ کیا کرتے ہیں عالم دین نے کہا بشر میرے پاس تمہارے لیے ایک پیغام ہے مجھے بشارت ہوئی ہے کہ پیغام تمہیں پہنچایا جائے بشر ہاتھ باندے موتب کھڑے سنتے رہے عالم دین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا بولے بشر یہ پیغام خالقِ ارزو سما کا ہے کہا گیا ہے کہ میرے دوست بشر سے کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی بشر یکا یک لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے آنکھوں میں آنسو ہچکیاں بند گئیں عالم نے دلاسہ دیا اوپر بٹھایا پوچھا ماجرہ کیا ہے بشر نے روتے ہوئے بتایا کہ چند روز پہلے نشے کی حالت میں بازار سے گزر رہا تھا گندگی کے دھیر پر کاغذ اور اس پر اللہ لکھا ہوا تھا میری نظر پڑی تو اسے اٹھا کر اتر لگایا اے رب العالمین یہ مقام تو بشر کا ہے تیرا نہیں اس میں آزم کو پاک جنگہ پر رکھ دیا بس اتنی سی بات تھی عالم نے بشر کا ماتا چوما کہا بشر تو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے کہ اس رب جلیل نے تجھے اپنا دوست کہا تجھ پر کرم کیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بشر دروازے تک چھوڑنے آئے موننقہ کیا اور روتے روتے سو گئے صبح فجر پر اٹھے چپل پہنے بغیر وضو کیا نماز ادا کی اس کے بعد بشر بن حارس نے کبھی چپل نہیں پہنی چونکہ زمین خداوند کی خلق کی ہوئی ہے ایترہ میں چپل پہننا چھوڑ دیا اسی لیے انہیں بشر الحافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عربی میں حافی کے معنی ننگے پاؤں کے ہیں بہرحال ایک لمحے نے بشر کی زندگی بدل ڈالی شرابی زاہد بن گیا ایک ایسا درویش ایک ایسا صوفی جو رہتی دنیا تک مثال ہے باقی زندگی معبود کی عبادت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں گزاری احادیث کی تعلیم کے لیے کوفہ بسرہ اور مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا حضرت مالک بن انس، حضرت صوفیان سوری، حضرت سری سختی جیسے علماء سے فقہ و حدیث کا فیض اٹھایا تصوف و ولایت کی عظیم مثال بشر الحافی، طبقات صوفیہ، سیر العلام، کشف المحجوب، تہذیب الکمال جیسی مستنف کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے امام حنبل، حضرت جنید بغدادی، حضرت فزیل بن عیاز، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بزرگان دین بشر الحافی کے محترف نظر آتے ہیں بشر بن حریص ایک سو پچاس ہجری بمطابق سات سو سرسٹھ خوراسان کی ریاست مرف میں پیدا ہوئے یہ علاقہ اب ترکمانستان کہلاتا ہے بچپن میں ہی خاندان بغداد منتقل ہو گیا ساری زندگی یہیں گزری انتقال دو سو ستائیس ہجری بمطابق آٹھ سو اکتالیس عیسویں ہوا جنازہ اس شان سے اٹھا کہ امام احمد بن حنبل، امام ییہ بن موین، امام ابن اینیہ جیسے عالمان بے بدل میت کا کاندہ دے رہے تھے بشر الحافی کی رہلت پر امام حنبل فرماتے ہیں انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی یاد ہے نا خدا بزرگ و برکتر کا وعدہ بھی یہی تھا کہ بشر الحافی رہتی دنیا تک مثال رہیں گے بہت شکریہ وقت دینے کا اگر یہ انفومنٹری آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹس ضرور دیں آپ کی رائے ہمارے لیے نہائی تہم ہے بہت شکریہ خدا حافظ میسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا بربک پہنچیں